سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگریریل امین لوڈی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ پاک پتم سے اور آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے کسان بھائی اس لئے پرچان ہے کہ جو ان کی جو پنیری ہے دان کی پنیری ہے وہ بہت زیادہ پیلی ہو رہی ہے اور وہ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن پر پیس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز ہماری اون تک بہت سکے تو ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو دان کی پنیری ہماری پیلی ہو رہی ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو دان کی پنیری شروع ہوتی ہے تبیر ہو نہیں ہے آپ پیچز دکڑیوں میں نظر آئے گی پورا کھید آپ کو شروع میں پیلا ہوا نظر نہیں ہے اگر کچھ پیچز اس کارنر میں ہوگا دوسرا پیچز اس کارنر میں ہوگا جیسا کہ آپ ڈائی اکرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں تو کچھ اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تب ان لوگ علاقوں میں ہوتا ہے جو لوگ پشک طریقے سے پنیری تو اگاتے ہیں وہ انبوری مارا ہوا بیچ کو استعمال نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس میں گوبر کی خات ڈا دیا گوبر کی خات کو جو کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سڑک کے کنارے کوہت سارے لوگ رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کی جو بیکٹیریا ان کی مکمل گروت ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو گوبر والی خات کو پورا ٹائم دھوپ نہیں لگواتے ہیں ان کی میں بیکٹیریا کی مکمل جو ان کا لائف سرکل وہ پورا نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں کچھی آلی ڈال دیتے ہیں نا زمین کے اندر تو وہ جو ہماری جو پنیری ہوتی ہے نا وہ اس میں جو یلو سپارٹ پیلے رنگ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو ہم اگر انگلیش پہ دیکھیں تو وہ اس کو سیڈلنگ پلائیٹ بھی کہتے ہیں ہم آتے ہیں ہم اس کے کنٹرول کی طرف کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں ایسے پنیری جہاں پر جو ہماری پورے مکمل کھیت جو پیلا ہو رہا ہے اس کے جو نکرے جس کو پتوں کی نکرے کہتے ہیں وہ پیلی ہو کر چل رہی ہے تو انہیں چاہیے شام کے ٹائم پورے پانے جو ہمارا کید ہے یا پرات اس کو پانی لگائیں ارصبو والے دن وہ اس پانی کو نکال دی اور اس طرح وہ دو دن کریں شام کو پانی لگائیں اور سبو کو پانی کو نکال دی اور تیسری دن جب وہ پانی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سلفر کا استعمال کریں سلفر کا استعمال کریں گے جو آرلی کی گوپڑ کی خات کی وجہ سے ہمارا جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ساڑ پیدا ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی جو زمین ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے جو ہمارا پلوٹ اور نفسری کا وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ فارمرز جن کی جو پنیری ہے وہ پیچز میں ہو رہی ہے تو اس کے لیے مختلف مایکرو نیوٹرنٹس کی بھی کمی ہو سکتی ہے جن میں زنک ہے برونہ مگنیشیم ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہماری جو دان کی پنیری ہے وہ قراب ہو سکتی ہے اس لیے آپ کریں گے جن لوگوں کی پنیری پیچز میں وہ پوچھ کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیلی ہو رہی ہے وہ جوریا کے ساتھ زنک کا استعمال کریں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ کہ اس کے اندر وہ مایکرو نیوٹرنٹس جس میں وہ مگنیشیم پوران یا جو زنک بغیرہ ہے اس کے اندر یہ مکشر آپ کو کافی کمپنیز کے مارکٹ میں ملیں گے جن میں وہ مایکرو نیوٹرنٹس کا مکشر ہوگا اس کو سپری کر کے آپ پنیری کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دہا ہوں کہ اس پنیری کو آپ سلفر کا چھٹا پانی کے ساتھ لگا کے بھی آپ اس پنیری کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہمیں تمام لوگ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس طریقے سے ہی راج کر کے آپ کی پنیری کو کتنا فائدہ ہوا جی شکریہ